الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اگر کسی کو رمضان میں بھول کر کھاتا دیکھے تو کیا اس پر انکار کیا جائے گا؟ سوال کیا گیا ہے بعد لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی کو بھول کر کھاتا پیتا دیکھے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے بتائیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی جو کوئی بھی کسی مسلمان کو رمضان میں دن کے وقت کھاتا پیتا یا کسی ایسی چیز کو کرتا دیکھے جو روزے توڑنے والی ہو تو اسے اس سے روکنا واجب ہے کیونکہ رمضان میں دن کے وقت ان کا اظہار منکر ہے چاہے وہ شخص اس معاملہ میں معذور ہی کیوں نہ ہو تاکہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی روزہ کی حالت میں حرام کردہ اشیاء کو بھول کا بہانہ کر کے اس کا اظہار کرنے کی جرت نہ کریں اور اگر اس کا اظہار کرنے والا اپنے اس دعویٰ میں سچا ہے کہ وہ بھول گیا ہے تو اس پر کوئی قضا نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا اسے چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے اور اسی طرح مسافر بھی ان مقیم حضرات کے پاس روزہ توڑنے والی اشیاء کا استعمال نہیں کر سکتا جنہیں اس کے حال کا علم نہیں بلکہ اسے چاہیے کہ وہ چھپ کر ان کو استعمال کرے تاکہ اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی حرام کردہ اشیاء استعمال کرنے کی تحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے نیز لوگ بھی اس برائی کی جرت نہ کر سکیں اور اسی طرح مسلمانوں کے درمیان کفار کو بھی کھانے پینے وغیرہ سے منع کیا جائے گا تاکہ اس مسالہ میں سستی اور کحلی کا صدباب کیا جا سکے اور اس لیے بھی کہ ان کا مسلمانوں کے درمیان اپنے دینی شعار کا اظہار کرنے کی ممانات ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ الشیخ ابن باز جلد نمبر چار صفحہ نمبر دوسو چوون واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودی فتوہ نمبر ٹو تھری فور ٹو تھری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ